پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے میں اندھیرا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے ایک ایسی حدیث کا انتخاب کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صدقے کا ذکر فرمایا جس سے انسان کے گناہ بھی موافع ہوتے ہیں اور درجے بھی بلند ہوتے ہیں وہ ہے صدقت الفطر اس بارے میں آپ نے فرمایا آن ابن عمارہ قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعم من تمر اور ساعم من شہیر العبد والحر والذکر والانسا والصغیر والکبیر من المسلمین وعمر بہا ان تعدد قبل قروج الناس الى الصلاة متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکاة فطر صدقت الفطر کو فرض قرار دیا ہے ساعم من تمرن خجور کا ایک ساعم من شہیرن یا جو کا ایک ساعم العبد والحرر غلام پر اور آزاد پر وزاکر والانسا مذکر پر اور مونس پر والصغیر والکبیر چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے اور حکم دیا کہ اس کو ادا کر دیا جائے لوگوں کے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے یہ صدقت الفطر رمضان کے مہینے کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو فائدے ہیں تہرہ تلس سیام و تومت للمساکین روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں اور کتاہیوں کا علاج ہو جاتا ہے مداوہ بن جاتا ہے اور غربار مساکین کے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے لیے عید کی نماز سے پہلے پہلے کا وقت متعین فرمایا ہے کہ جب آدمی روزے رکھتا ہے بتقاضہ بشریعت کو غلطی ہو سکتی ہے نگاہیں کسی غیر محرم کی طرف اٹھ سکتی ہیں زبان سے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے یا کوئی اور نویت کی کتاہی ہو جائے جس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے مگر سواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے ان غلطیوں کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ الفطر ادا کرو اور دوسری حکمت اس کی یہ بیان فرمائی کہ غربہ اور مساکین جن کو صدقہ دیا جائے گا وہ بھی عید کی خوشیوں میں عام مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک ہو سکیں گے اس کی مقدار بھی آپ نے متعین فرما دی اور جن کی طرف سے دیا جائے ان کی فرست بھی مرتب فرما دی مقدار آپ نے فرمایا کہ ایک سا ایک فرد کی طرف سے دیا جائے سا ایک پیمانہ ہے جسے ناب کر صدقہ الفطر دیا جاتا ہے جس کا وزن ہمارے موجودہ وزن کے مطابق تقریباً اڑھائی کلو بنتا ہے گویا کہ اڑھائی کلو جنس جو ہم کھاتے ہیں ایک فرد کی طرف سے ادا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطہ عرب میں گندم کی پیداوار نہیں تھی لہٰذا کھجوریں انگور منقع اس قسم کی چیزیں جوار باجرہ جو یہ صدقہ الفطر کے طور پہ ادا کرنے کی آپ نے تلقین فرمائی اور ایک سا ایک مرد کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور اس میں یہ بھی تعلیم دی کہ صدقہ الفطر ہر اس شخص کی طرف سے دیا جائے گا جو گھر میں موجود ہیں حتیٰ کہ وہ مہمان جو آپ کی گھر میں ہے عید اس نے آپ کے پاس گزارنی ہے اس کا صدقہ الفطر بھی ادا کیا جائے گا چھوٹا بڑا مرد عورت آزاد غلام ہر ایک کی طرف سے صدقہ الفطر ادا کیا جائے گا اگر صدقہ الفطر ادا نہ کیا جائے تو انسان گناہگار بھی ہوتا ہے اور جو اس کے مقاصد ہیں ان سے بھی محروم ہو جاتا ہے یعنی روزے کی حالت میں ہونے والی غلطیوں سے چھوٹکارہ حاصل نہیں ہوتا اس دور میں گھروں میں غلام ہوتے تھے ان کی طرف سے بھی آپ نے صدقہ الفطر دینے کا حکم دیا ہے آج کے دور میں ہم ملازموں کو اسی پر محمول کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کیا جائے حتیٰ کہ وہ شخص جسے صدقہ الفطر دیا گیا ہے اگر اس کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں تو اس مال سے بھی صدقہ دے جو اسے صدقہ الفطر کے طور پر وصول ہوا ہے اور اس میں آپ نے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے مستحق تک پہنچا دیا جائے عید کی نماز کے بعد دیا ہوا صدقہ الفطر عام صدقہ بن جاتا ہے اس کا وہ سواب نہیں ہوتا اور وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو عید کی نماز سے پہنے دینے کے ہوتے ہیں ہم من حیث القوم اجتماعی طور پر غفلت کا شکار ہو چکے ہیں جو کام کرنا ہے اس کے وقت کا تعین بھی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے حتی کہ ہم اس حد تک غافل ہو چکے ہیں کہ یہ بجلی اور پانی وغیرہ کے بل وقت سے پہلے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں وہ پڑے رہتے ہیں جب آخری تاریخ ہوتی ہے تو پھر لائن میں کھڑے ہو کر ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر وہ بل آتے ہی جمع کروا دیا جائے تو اس خجالت سے بچ سکتے ہیں اسی عادت کے مطابق جب صدقہ الفطر دینے کا وقت گزر جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے آگئے یا نماز کے بعد لیے پھرتے ہیں اس وقت اسے کسے دیا جائے لہٰذا عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے صدقہ الفطر ادا کر دیا جائے آج ہمارے معاشرے میں گندم کی فصل عام ہے اور جس علاقے میں گندم نہیں پائی جاتی وہاں اسے منتقل کیا جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی گندم کا ایک سا یعنی اڑھائی کے لوگ گندم ادا کر دے تو اس کا صدقہ الفطر ادا ہو جائے گا اگر کوئی شخص قیمت ادا کرنا چاہتا ہے جنس کی صورت میں نہیں بلکہ نقدی کی شکل میں دینا چاہتا ہے تو جو اس کی خوراک میں شامل ہے معمول کی غزہ جو کھاتا ہے اس غزہ کی قیمت لگا کر وہ صدقہ الفطر کے طور پر ادا کر دیں جس کی غزہ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے وہ اڑھائی کے لوگ چاول کے حساب سے اور جس کی غزہ میں گندم ہے آٹا وغیرہ لے کر کھاتے ہیں وہ آٹے کی قیمت ادا کر دے اور جو کوئی اپنے دستور کے مطابق خجوریں کھاتا ہے جو کھاتا ہے تو وہ اس حساب سے صدقہ الفطر ادا کر دیں جنس کی شکل میں صدقہ الفطر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر جنس کی شکل میں ادا کرنا ممکن نہ ہو یک مشکلات ہوں تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے فرض کیجئے ایک گھر میں چار افراد رہتے ہیں ان چاروں کی طرف سے ایک ایک سا دھائی کلو جس کا وزن ہے گویا کے دس کلو وزن کی چیز جو وہ کھا رہا ہے وہ ادا کر دے یا اس کی بازار میں جو قیمت ہے وہ ادا کر دے تو صدقہ الفطر ادا ہو جائے گا ان معاملات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ صدقہ الفطر کی ادایگی سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں وہ معاشرتی اعتبار سے اور اخر بھی لحاظ سے بڑے بہتر ہیں معاشرتی اعتبار سے اس طرح کہ ایک آدمی غریب ہے اس کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے بنانے کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ اسے صدقہ الفطر کی رقم وقت سے پہلے پہنچا دیں گے یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں گے تو وہ لباس بنوا سکتا ہے عام لوگوں میں شامل ہو کر عید کی نماز نئے لباس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے مگر روایتی غفلت کا شکار اکثر لوگ عید کی نماز کو آتے ہوئے صدقہ الفطر لے آتے ہیں یہ عید کی نماز کے بعد دیتے ہیں میں نے یہاں وضاحت کی کہ عید کی نماز کے بعد دیا ہوا صدقہ وہ صدقہ الفطر کا کام نہیں کرے گا وہ عام صدقے کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور عام صدقے کا فائدہ سواب میں تو یقین ہوتا ہے لیکن رمضان کی حالت میں ہونے والی غلطیوں کا مداوا نہیں ہوگا لہٰذا اپنے صدقات کو خاص طرف صدقہ الفطر کو وقت مقررہ پر دے کر سواب حاصل کرنا چاہیے ناظرین اس وقت ہمیں گلیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے جس میں ایک اور صدقے کا ذکر کریں گے ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا ہے ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا ہے ناظرین وقفے سے قبل ہم صدقہ الفطر کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک اور صدقہ بھی ہے جسے اکثر لوگ عام طور پر چھوڑ چکے ہیں وہ ہے عقیقہ عقیقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نوزائدہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں گروی ہے جس طرح دنیاوی چیزوں کو گروی پر رکھنے کے بعد اس کا چھوڑانا لازم ہوتا ہے ایسے ہی بچے کو آزاد کروانے کے لیے اس کا عقیقہ کرنا چاہیے عقیقے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ بہت ساری آزمائشوں سے مسئبتوں سے بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ عقیقہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھویں دن کیا جائے جب بچہ ساتھویں دن کا ہو جائے اس ساتھویں دن میں اس کا نام رکھا جائے اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال منوائے جائیں اور سر کے بالوں کے بدلے میں چاندی خیرات کی جائے اس طرح بچہ بہت سی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے بارے میں فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے دو جانیں قربان کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک جان قربان کی جائے لڑکے کی طرف سے دو جانیں قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو بکرے یا دو چھترے نر یا مادہ کی کوئی شرط نہیں ہے اگر کوئی بڑے جانور زبا کرنا چاہتا ہے گائے بیل وغیرہ تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکن دو جانوروں کا ہونا شرط ہے اور یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ والے جانور کی عمر اور اس کے دانتوں کی کوئی شرط آئید نہیں کی یہ لازمی نہیں کہ وہ جانور دو دانت ہو اگر وہ کھیرہ ہے لیکن صحت مند ہے دیکھنے کو اچھا لگتا ہے تو وہ عقیقہ کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے جائز ہے لیکن اگر جانور عمر کے لحاظ سے تو بہت اچھا ہے دوندہ بھی ہے عمر بھی زائد ہے لیکن اس میں اتنی کمزوری ہے کہ نہ اس میں گوشت صحیح ہے نہ اس کی ہڑیوں میں گودا ہے تو وہ جانور قربان نہ کیا جائے قربانی کے لیے دو دانت کی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آید فرمائی ہے مگر عقیقہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے جانور صحت مند ہو تندرست ہو دیکھنے کو اچھا لگتا ہو تو اسے قربان کیا جا سکتا ہے عقیقہ کرنے کے لیے ایک گائے کے سات حصے عقیقے میں شامل نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر کمال شفقت فرماتے ہوئے ایک گائے میں سات خاندانوں کو قربانی کے حصے ڈالنے کی اجازت دی ہے مگر عقیقے میں آپ نے حصہ نہیں بلکہ ایک جان کا حکم دیا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص گائے زبا کرتا ہے ایک لڑکی کی طرف سے گائے زبا ہو سکتی ہے لڑکے کی طرف سے اگر گائے زبا کرنی ہے تو اس کے ساتھ ایک اور جانور بکرا یا چھترا یا دمبا نر یا مادہ اسے زبا کرنا پڑے گا عقیقہ انسان کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں دیگر معاملات شادی بیعہ کے موقع پر رسم و رواج کی ادائیگی میں بے تہاشا دولت لٹائی جاتی ہیں لیکن عقیقہ کرنے کیلئے کہتے ہیں جی پیشے نہیں ہیں یہ نفس کی بخیلی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے لہٰذا جب اللہ اولاد دے صاحب اولاد پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کا ساتھویں روز عقیقہ کرے جس کے لیے لڑکے کی طرف سے دو جانیں اور لڑکی کی طرف سے ایک جان قربان کی جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گوشت کی تقسیم کس طرح ہو اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں قربانی کے گوشت کی تقسیم اور عقیقے کے گوشت کی تقسیم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جو ہم نے قربانی کے گوشت کے تین حصے بنا لیے ہیں کہ ایک گھر کے لیے ایک رشتداروں کے لیے اور ایک مانگنے والوں کے لیے یہ اپنی سہولت ہے شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی عقیقے کا گوشت آپ کچھا بھی باندھ سکتے ہیں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں عزیز و عقارب میں اور اس کو پکا کر بھی اپنے گھر میں کھلا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حکمت ہی حکمت ہے فائدے ہی فائدے ہیں مگر اکثر لوگ ان مقاصد کو بھول جاتے ہیں جن کے لیے احکام نافذ کیے جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ساتھوے دن عقیقہ اگر نہ ہو سکے تو چودہ دن کے بعد کر لے چودہ پر نہیں ہو سکتا تو اکیس پہ کر لے یہ بات درست نہیں ہے عقیقہ ساتھوے دن ہی کرنا چاہیے اگر ملکی حالات یا خاندانی حالات ایسے ہو جائیں کسی وجہ سے کوئی ساتھوے روز نہیں کر سکا تو اس کے بعد جب چاہے کر لے زندگی میں جب چاہے عقیقہ کر لے اور اگر اس کے والدین عقیقہ نہیں کر پائے ان کے حالات نے اجازت نہیں دی اب اس بچے کو جو جوان ہو چکا ہے اپنے وسائل مویسر آگئے ہیں تو اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے یا بچے بڑے ہو گئے والدین کے پاس وسائل بعد میں آئے تو وہ بھی جائز ہے اپنے بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں لیکن ترجیح اسی بات کو دی جائے کہ ساتھویں دن نام رکھ دیا جائے بچے کا اس کی حجامت کروا دی جائے اور اس کا عقیقہ کیا جائے یہی سنت کے زیادہ قریب ہے اور جو لوگ عقیقہ تو نہیں کرتے ویسے صدقہ اور خیرات کرتے رہتے ہیں انہیں ان کے صدقہ اور خیرات کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو مقاصد ہیں عقیقہ کرنے کے کہ بچہ گروی ہے اسے آزاد کروانا ہے اسے مختلف آزمائشوں سے بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات دلانا ہے تو پھر ساتھویں روز حقیقہ کیا جائے جانور کی کوئی شرط نہیں کہ نر ہوئی مادہ بعض لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ لڑکی کی طرف سے مادہ جانور زبا کیا جائے لڑکے کی طرف سے نر جانور زبا کیا جائے یہ خود ساختہ بات ہے کسی مقام پر اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی خود ساختہ مسائل کو چھوڑ کر کتاب سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی جائے یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس سے انسان گروی سے بھی آزاد ہوتا ہے آف تو اور مصیبتوں سے بھی بچتا ہے اور دوست احباد اور اس چداروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام امور سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا بیغام ٹی وی بیغام ٹی وی امور حرہا ہے بیانین بیوی آپ مند المدید